السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو ڈراما تیرے برن پر آ گئی ہے کوپی ریٹ کلیم اور اس ڈرامے کے کافی سارے اپیسوڈز اور او ایس ٹی کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کیا گیا ہے آخر دوستو یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور دوستو آپ سب کو معلوم ہے یہ ہرپل جیو کا ایک ٹریننگ ڈراما ہے جو کہ کافی سارے لوگ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں لیکن دوستو اس طرح کی ایکٹیوٹیز اس ڈرامے پر ہو گئی ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کیونکہ دوستو کافی سارے یوٹیوبرز اس ڈرامے کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ آخر ایسی کیا باتیں ہوئی ہیں کہ اس ڈرامے کو کوپی ریٹ کلیم آ گئی اور اس ڈرامے کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کیا گیا تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہرپل جیو کے ڈرامے کو آخر اس طرح سے اس ٹرائک یا کوپی ریٹ کلیم کیوں آیا دوستو سب سے پہلے اگر ہم اس ڈرامے کی بات کریں تو یہ ڈراما دوستو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور دوستو پوری دنیا میں اس ڈرامے کو بہت زیادہ مقبولیت ملی ہے اور بہت فہمس ہو چکا ہے لیکن اس طرح کی ایکٹیوٹیز دوستو یوٹیوب نے بینہ سوچے سمجھے کوپی ریٹ کلیم دے دیا تو دوستو یوٹیوب سے یہ توقع نہیں تھی کیونکہ یوٹیوب تو ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جس کا کونٹینٹ مطلب چورایا جائے گا وہ تو بس فوراں کوپی ریٹ کلیم یا کوپی ریٹ سٹرائک دے دے گا لیکن دوستو کریٹر کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ سب کو معلوم لیکن دوستو اس کیس میں کیا ہوا ہے ایک چینل ہے انڈیا کا زی میوزک کمپنی دوستو تقریبا اس کے 93 ملین سبسکرائبر ہیں اس چینل نے ہرپل جیو کے ڈرامے تیرے بن کو کوپی ریٹ کلیم بھیج دیا ہے دوستو یہ بالکل شاکنگ نیوز ہے تیرے بن ڈرامے کی ٹیم کے لیے کیونکہ یہ ڈراما بہت ہی ٹرینڈنگ پر جا رہا تھا اور ہرپل جیو کا بہت بڑا ڈراما تھا لیکن دوستو کچھ اپیسوڈ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور ڈرامے کا جو اویس ٹی ہے وہ بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے دوستو ان کو ایسا لگا ہے کہ یہ جو ڈراما ہے یہ ہماری کوپی ہے اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کوپی ریٹ کلیم بھیج دیا ہے اور کافی سارے اپیسوڈ دوستو ابھی آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملیں گے اور دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسٹر نومال علیم نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں دوستو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈراما کسی اور ڈرامے سے میچ ہو رہا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تھوڑا سا ریدم وغیرہ میچ ہوا ہے مطلب او ایس ٹی کا تھوڑا سا ایک ریدم تھا دوستو ایک مووی تھی انڈیا کی شاید میں شادی میں شادی میں ضرور آنا یہ ایک مووی کا نام تھا دوستو اس میں ایک سونگ تھا ٹھکرا کہ میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی دوستو تھوڑا سا او ایس ٹی سے یہ میچ کر رہا تھا اس وجہ سے شاید کوپی رائٹ کلیم آیا ہے لیکن دوستو اس طرح کہ اگر ہم گانوں کی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے گانوں پر کوپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے لیکن دوستو اگر ہم بات کریں اس طرح کہ اگر سونگز یہاں پر کوپی رائٹ کلیم آ سکتا ہے تو انڈیا کے تو پاکستان میں تو بہت سارے ایسے سونگز بنے ہیں جن پر انڈیا والوں نے ان کے ریمک بنا کر اور مقبولیت حاصل کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی کوپی رائٹ سٹرائک یا کلیم مار دیں اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہوتا مطلب سٹوری دوستو تھوڑا سا ریدم میچ ہوا ہے تھوڑا سا سٹوری اگر میچ ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوپی رائٹ کلیم مار دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا مطلب دیکھنے والی بات ہے رومنٹک ڈراما ہے ایکشن ڈراما ہے ساری چیزیں اس میں اندر ہیں ان کی ٹیم کی پوری محنت ہے آپ ایک دم سے جا کے کوپی رائٹ کلیم مار دیتے ہیں اور ساری ان کی جو محنت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پر یوٹیوب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بڑا چینل مطلب کوپی رائٹ سٹرائک یا کلیم مار رہا ہے تو مطلب کوئی بات ہوگی دم ہوگا اس میں اور مطلب چھوٹا کریٹر ہے مطلب اس کے اتنے بڑے اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں تو وہ مطلب کوپی کر ویڈیوز بنا رہا ہوگا اس طرح سے نہیں ہو سکتا یوٹیوب کو بھی تھوڑی سی اس پالیسی کو چیک کرنا ہوگا اور اس ٹرک کرنی ہوگی دوستو ایک اور گزیمبل میں آپ کے سامنے رکھوں ایک سونگ ہے نصرت فتری صاحب کا کہ آنکھ اٹھی محبت میں انگڑائی لی وہ بھی دوستو دیکھیں آپ کتنا پرانا سونگ ہے لیکن جو بین انڈیا کا جو ایک سنگر ہے انہوں نے یہ گایا اور یوٹیوب پہ حد سے زیادہ اس کے پر ویوز ہیں تو مطلب وہ پاکستان والے جو ہے وہ انڈیا پر کوپی رائیڈ سٹائک کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستو اگر اس طرح سے ہو تو پھر انڈیا کے ہزاروں ایسے سونگز ہیں وہ تو پھر سٹائک میں بند ہو جائیں گے وہ تو پھر ان کے جو سارے پیسے وغیرہ ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا مطلب کچھ کریٹیوٹی ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری کام ہوتے ہیں پیچھے بہت ساری محنت لگی ہوتی ہے مطلب کوئی بھی آگر کوپی رائیڈ کلیم مار سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان سب پہ آواز اٹھائیں کیونکہ تیرے بن ڈراما بہت زبردست ہے اور میں نہیں سمجھتا صرف پاکستان تیرے بن ڈرامے کے فین ہیں انڈیا میں بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ تیرے بن ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے تو دوستو گزارش ہے کہ یہ کوپی رائیڈ کلیم جد سے جد ہٹ جائے اور سارے اپیسوڈ واپس یوٹیوب پر آ جائیں اور او ایس ٹی بھی واپس آ جائیں اور دوستو آپ سب سے بھی ریکیوست ہے کہ آپ بھی ٹیوٹر پر انسٹاگرام پر اور جہاں جہاں آپ کی جو سورس ہے وہاں پر تیرے بن ڈرامے کے لئے آواز اٹھائیں اور ہرپل جیو کا ساتھ دیں کیونکہ دوستو یہ سراسر ایک نائنصافی ہوئی ہے کیونکہ تیرے بن ڈرامے میں ایسا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ تھوڑا سا میچنگ وغیرہ ہاں تھوڑا سا سین دکھائے جاتے ہیں وہ تو مطلب رومنٹک ڈراما ہے یا رومنٹک سین ہے تو اس میں سے کہیں سے تو آئیڈیا آئے گا نا اور پرفارم کرنے والے لوگ الگ ہیں اور ان کی جو ہے کیمسٹری ایک ڈیفرنٹ ہے وہ محنت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوپی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سب آپ کریں جل سے جلد یہ ویڈیوز جو ہیں وہ واپس آ جائیں دوستو بس آج کے لئے اتنا ہی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ